بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلامیات جماعت پنجم کے لیکچر میں خوش آمدی عزیز طالباء و طالبات آج ہم اسلامیات جماعت پنجم یونٹ نمبر 2.3 جو کہ زکاة سے متعلق ہے اس کے پہلے لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم کے ساتھ ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں زکاة کا معنی اور مفہوم جان سکیں زکاة کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق آگاہی حاصل کر سکیں زکاة کی فرضیت اور احکام سے باقف ہو سکیں آج کے اس سبق میں ہم پہلے تین حاصلات تعلم کے مطابق سبق پڑھنے کی کوشش کریں گے اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے علالہ سبق کی جانی پڑھتے ہیں کہ آج ہم زکاة کے معنی مفہوم فرضیت اور احکام اور اہمیت اور فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے پیارے بچوں باپ کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں میں گزارش کروں گا اسادزہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہی پر روک دیجئے پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کیجئے خوش شام دید یقیناً نہ بچوں نے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات بڑے احسد انداز میں اپنے اپنے اسادزہ کرام کو دیئے ہوں گے عزیز طلب و طالبات اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبقہ ہے کہ اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو سورة البخرہ کی آیت نمبر 110 جس میں نماز کے ساتھ زکاة کو ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے پیارے بچوں قبل از پڑھائی کے انوان سے چند سوالات آپ کے سامنے ہیں میں گزارش کرتا ہوں ساتھ ذائر کرام سے کہ ویڈیو کو یہی پر روک دیجئے اور پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کیجئے خوش شام دید یقینا نہ بچوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور بڑی خوش اسلوبی سے آپ نے ان سوالات کے جوابات دیئے ہوں گے اب ہم زکاة کے حوالے سے چند ایک تعارفی نکات پڑھ رہتے ہیں زکاة ایک مالی عبادت ہے یاد رکھیں عبادات دو طرح کی ہوتی ہیں یا تو عبادت بدنی عبادت ہوگی جس میں انسان کا بدن انسان کا جسم انوالو ہوتا ہے یا پھر زکاة جو عبادت ہوگی وہ مالی عبادت ہوگی کہ اس میں انسان کا جسم تو نہیں لگتا اس میں انسان کی محنت مشقق نہیں خرچ ہوتی بلکہ اس میں انسان کی دولت پیسے خرچ ہوتے ہیں نماز ایسی عبادت ہے جسے ہم بدنی عبادت کہتے ہیں کیونکہ اس کے لیے انسان کے پیسے خرچ نہیں ہوتے بلکہ انسان کا جسم شامل ہوتا ہے جبکہ زکاة ایسی عبادت ہے کہ جو مالی عبادت ہے اور جس میں انسان کے جسم کی مشقق شامل نہیں ہوتی بلکہ صرف انسان کی دولت خرچ ہوتی ہے لہٰذا زکاة ایک مالی عبادت ہے زکاة ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے پانچ ارکان ہیں اسلام کے جن میں سے ایک زکاة بھی ہے زکاة کی ادائی سے معاشرہ معاشی طور پر استحکام پذیر ہوتا ہے جب کوئی زکاة ادا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے معاشرے میں معیشت مضبوط ہوتی ہے معاشری طور پر معاشرہ مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے کیونکہ زکاة کی ادائیگی کے نہ ہونے کی وجہ سے امیر امیر سے امیرتر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریبتر ہوتا چلا جاتا ہے جبکہ جب امیر اپنے مال کو غریبوں پر خرچ کرتا ہے تو پھر سارے لوگ مستحکم ہو جاتے ہیں اور معیشت مضبوط ہو جاتی ہے زکاة کی ادائی کے بعد مال پاک ہو جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے زکاة دراصل مال کی پاکیزگی کا سبب ہے اس سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور انسان کی دولت پاک ہو جاتی ہے پیارے بچوں ہم نے زکاة کے حوالے سے چند ایک تعارفی نکات پڑے اور ہم نے ان کو سیکھا اب آپ کے سامنے زکاة کا معنی مفہوم ہے میں گزارش کروں گا سازہ کرام سے کہ اپنی نگرانی میں بچوں سے ان کی اسلامیات جماعت پنجم کی کتابیں کھلوائیں اور بچوں سے آج کے سبق میں پڑے جانے والے اقتباسات کی درست تلفز اور روانی کے ساتھ بلند آواز میں خانی کروائیں تو ویڈیو کو یہی پہ روک دیجئے اور پہلے اب بچوں سے اقتباسات کی بلند آواز میں خانی کروائیں خوش آمدید یقیننا بچوں نے درست تلفز اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے زکاة کے احکام اس کی فرضیت اور زکاة کا معنی مفہوم اور اس کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے کافی زیادہ معلومات حاصل کر لی ہوں گی اور ان اقتباسات کو درست تلفز اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز سے پڑ بھی لیا ہوگا اب آپ بچوں کے لیے ایک سرگرمی ہے سرگرمی یہ ہے کہ اپنے جیب خرچ میں سے کچھ پیسے بچا کر جمع کریں اور اس سے غریب طلبہ کی مدد کریں آپ کو روزانہ والدین کی جانب سے جیب خرچ ملتا ہے آہستہ آہستہ اس میں سے کچھ کچھ پیسے بچاتے رہیں اور پھر انہیں جمع کر کے غریب طلبہ کی مدد کریں اور آپ نے یہ کام کرنا ہے اسازہ کرام کی رہنمائی میں کرنا ہے اور اس سرگرمی پہ آپ بچوں نے عمل کرنا ہے اس کے بعد آپ کے لیے گھر کا کام ہے گھر کا کام یہ ہے کہ طلبہ والدین کی مدد سے قرآن کریم کی سورت طلبہ میں زکاة کے مسارف تلاش کریں اور اسلامیات کی کوپی پر ان مسارف کو تحریر کریں یعنی وہ کون کون سے لوگ ہیں جنہیں زکاة دی جا سکتی ہے کہاں کہاں زکاة کا مال خرچ کیا رہا سکتا ہے یہ تمام کے تمام مسارف قرآن پاک کی سورت طلبہ میں بیان کیے گئے ہیں دسویں پارے کے اندر سورت طلبہ میں مسارفین زکاة ایک آیت کریم میں بیان کیے گئے ہیں والدین کی مدد سے اس آیت کو تلاش کرنا ہے اور زکاة کے مسارف کی فہرست بنا کر اپنی اپنی کوپیوں پہ آپ بچوں نے تحریر کرنی ہے اور یہ کام آپ نے گھر سے والدین کی مدد سے مکمل کر کے لانا ہے عزیز طلبہ و طالبہ تب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں آج ہم نے پڑا زکاة کے معنی پاک ہونا یا نشو نما پانا کہیں اسی طرح ہم نے جانا زکاة مالی عبادت ہے جو سال میں ایک مرتبہ خاص لوگوں کو دی جاتی ہے نساب کی مقدار پر ڈھائی فیصد زکاة فرز ہے نساب سے مراد ساڑھے ساپ تولے سونا ساڑھے باون تولے چاندی یا اسی مالیت کے برابر نقد رقم یا تجارتی سامان ہے جو ایک سال تک ملکیت میں رہے مالی عبادت میں زکاة کا درجہ سب سے بلند ہے یہ وہ اہم معلومات تھیں جو ہم نے آج کے اس سبق میں حاصل کی اور آج کے اس سبق میں ہم نے زکاة کے معنی و مفہوم فرضیت و احکام زکاة اور اہمیت و فضیلت کے بارے میں پڑا کل ہم زکاة کے معاشرتی فوائد و اثرات کے بارے میں جانیں گے انشاء اللہ تعالی عز و جل عزیز طلباء و طالبات اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلین اور ورکشیٹ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤنلوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو مزید بہتر انداز میں تیار کر سکیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاء اللہ العزیز نئے سبق میں اگلے لیکچر میں ہم زکاة کے معاشرتف اثرات اور فوائد کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ کریم ہم سب کا حامی مناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ